تعلیم رامپوری صاحب اس کے علاوہ بہت سا کام جو یہ فریلانس کا کرتے ہیں فلموں کی سکرپٹ لکھنا فلموں کا ڈائریکشن کرنا اور کئی طرح کے بہت سا کام ان کی بڑی مصروفیت ہے لیکن اس مصروفیت میں انہوں نے یہ کیا کہ خود کو ہمیشہ نظرانداز رکھا اپنی شائری کو اس طرح سے وہ باہر نہیں لاسکے لیکن پھر بعد میں لوگوں کے کہنے پر ان کے تین شیری مجموعے اللہ کے فضل سے وہ منظر عام پر آئے اور لوگوں کو ان کی ضرورت تھی ایک بڑا نیا لہجہ ان کے پاس آج کل آج کل آنسو کا موسم ہے جیب میں ایک رمال لکھا کر اس طرح کی جو ان کے یہاں لہجے کی تازہ کاری ہے وہ متاثر کرتی ہے نئی نسلوں کو میں جناب طالب رامپوری سے انتہائی عدب اور عقیدت کے ساتھ ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شائری سے نوازے جناب طالب رامپوری صاحب سے میں بہت پریشان بھی تھا لیکن چراخ شرمہ نے میری تھکن ہتار دی وہ لوگوں نے بڑے اچھے شیر پڑے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے تاریخ نیازی کو انہوں نے بڑے اچھی محفظ سجائی ان لوگوں سے متعرف کر آیا کہ جنہیں ہمیں کبھی نہیں سنا تھا تو ایسے نوجوانوں کو لائے ہیں یہ جن کا لب و لہجہ بھی نیا ہے نئی نئی باتیں سننے کو ملی اور یہ بہت آگے جا رہے ہیں ایک نئی شائری شروع ہو گئی ہے اور اس کا انہوں نے میلہ لگایا اس کے لئے مبارک بات چکتے ہیں چراخ صاحب پر مجھے ایک شیر یاد آ رہا تھا جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ میر صاحب کا ہے وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنیہ نہ رہی یہ شیر فکر یزدانی کا ہے جو ہمارے بہت مشہور شائر تھے یزدانی صاحب ان کے شاگرد تھے اور یہ تین ہو چکا ہے کہ یہ میر کے دیوانے میں نہیں ہے اور واقعی یہ شیر فکر یزدانی کا ہے تو میں ان کو یہ شیر پیش کرتا بہت اچھی شائری ہے تمہاری ترقی کرو لیکن ایک مشہورہ میں ضرور دوں گا آپ اپنی شائری کو خود قتل کر دیں گے اگر ذرا سی فکر نہیں کی ہوش نہیں سمالا دیکھئے ایک شیر ایک غزل سنی آپ کی بڑے دل سے سنی گئی نیا لبولہ جائے دوسری سنی وہ بھی سنی گئی آخر آہستہ آہستہ آپ کے لہجے کی تازگی ختم تو اس لیے کم پڑیجئے اور لوگوں سے کوئی یہ ایسا جلائیے کہ مقرر ارشاد کہیں اس لیے کہ مقرر ارشاد کا زمانہ گیا اب شائر آتا ہے تو نان اسٹراب پڑتا ہے روکے سے نہیں رکتا ایک زمانے میں لطیفہ تھا کہ جب تک اچھا نہیں پڑھو گے تمہیں پڑھو گے اب ہر شائر یہ کرتا ہے تو یہ عجیب چی بات ہو گئی ہے تو اس سے بچنا چاہیے بہر حال اب میں کچھ نہیں گئی بہت سماخراشی کر لی نہیں نہیں یہ ورک شوپ بھی ہے تائر بھائی کہہ رہے تھے کہ ورک شوپ ہے ایک طرح کی اس میں نئے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے پہلے ایک شیر سننے اور اس کے بعد پھر میں کچھ قطعے سناؤں گا کہ تم سمجھ لینا کوئی یاد آیا تم سمجھ لینا کوئی یاد آیا ہشک آنکھوں میں جب نمی ہوگی تم سمجھ لینا کوئی یاد آیا ہشک آنکھوں میں جب نمی ہوگی اب ایک قطع سننے کہ بڑی شدت سے اکثر پھوکتا ہوں بڑی شدت سے اکثر پھوکتا ہوں فضا کرنے کو بہتر پھونکتا ہوں بڑی شدت سے اکثر پھونکتا ہوں فضا کرنے کو بہتر پھونکتا ہوں میرا پیارا وظیفہ ہے محبت یہی پلپل کے سب پر پھونکتا ہوں بڑی شدت سے اکثر پھونکتا ہوں فضا کرنے کو بہتر پھونکتا ہوں میرا پیارا وظیفہ ہے محبت یہی پرپر کے سپر پھوکتا ہے با 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 یہی پرپر کے سپر پھوکتا ہوں اور سنجھجئے کہ دھنڈلے جینے کے خواب مت کیجئے زندگانی عذاب مت کیجئے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا اپنی آنکھیں خراب مت کیجئے دھنڈلے جینے کے خواب مت کیجئے زندگانی عذاب مت کیجئے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا اپنی آنکھیں خراب مت کیجئے چار مصرے اور سننیں کہ میں تو ٹوٹے ہوئے لوگوں کا نمائندہ ہوں زندگی توڑتی رہتی ہے مگر زندہ ہوں میں تو ٹوٹے ہوئے لوگوں کا نمائندہ ہوں زندگی توڑتی رہتی ہے مگر زندہ ہوں اگلی قسطوں میں کئی راز کھلیں گے میرے پڑھتے رہیے گا کہ باقی ابھی آئندہ ہوں میں تو ٹوٹے ہوئے لوگوں کا نمائندہ ہوں زندگی توڑتی رہتی ہے مگر زندہ ہوں اگلی قسطوں میں کئی راز کھلیں گے میرے پڑھتے رہیے گا کہ باقی ابھی آئندہ ہوں اور چار مستر آر سنویں کہ کوئی شکوا ہے نہ کوئی شکایت مجھ کو کوئی شکوا ہے نہ کوئی شکایت مجھ کو نفرتیں روز سکاتی ہیں محبت مجھ کو کوئی شکوا ہے نہ کوئی شکایت مجھ کو نفرتیں روز سکاتی ہیں محبت مجھ کو ہر گھڑی دل کی صفائی میں لگا رہتا ہوں ہر گھڑی دل کی صفائی میں لگا رہتا ہوں اور آتی ہی نہیں کوئی عبادت مجھ کو ہر گھڑی دل کی صفائی میں لگا رہتا ہوں اور آتی ہی نہیں کوئی عبادت مجھ کو اب یہ غزل کے چنشے رہے ہیں بس اس کے بعد سنیں مطلب کیا کہنے کیا کہنے ٹوڑ جاتے ہیں اور بکھڑتے نہیں ٹوڑ جاتے ہیں اور بکھڑتے نہیں اور بکھڑتے نہیں ہم بھی کیا ہیں کہ آہ کرتے نہیں ٹوڑ جاتے ہیں اور بکھڑتے نہیں ہم بھی کیا ہیں کہ آہ کرتے نہیں اور خاص یہ سنیں کہ بد دعا لگ گئی ہے شیشے کی بد دعا لگ گئی ہے شیشے کی اب سمارے سے ہم سمرتے نہیں بدوا لگ گئی ہے ششے کی اب سوارے سے ہم سمرتے نہیں اور جسم بے شک بدلتے رہتے ہیں جسم بے شک بدلتے رہتے ہیں زندہ قوموں کے لوگ مرتے نہیں جسم بے شک بدلتے رہتے ہیں جسم بے شک بدلتے رہتے ہیں زندہ قوموں کے لوگ مرتے نہیں اور چاہتوں کے دکاندار ہیں سب چاہتوں کے دکاندار ہیں سب بھول کر بھی ادھار کرتے نہیں چاہتوں کے دکاندار ہیں سب بھول کر بھی ادھار کرتے نہیں اور صرف اپنی سلامتی ہے عزیز صرف اپنی سلامتی ہے عزیز وہ کسی کو سلام کرتے نہیں صرف اپنی سلامتی ہے عزیز وہ کسی کو سلام کرتے نہیں وہ کسی کو سلام کرتے نہیں ٹوڑ جاتے ہیں اور بکھرتے نہیں ہم بھی کیا ہیں کیا کرتے نہیں شکریہ بہت شکریہ جناب تالیب رامفوری صاحب